دوستو فارما ٹوڈے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایڈواز ڈرگ رییکشن یا ایڈواز ڈرگ ایفیکٹ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جانیں گے کی ایڈواز ڈرگ رییکشن یا ایڈواز ڈرگ ایفیکٹ کیا ہوتی ہیں ایڈواز ڈرگ رییکشن کی سیویرٹی کون کون سی ہوتی ہیں فارما کو ویجلنس پروگرام کا ایڈواز ڈرگ رییکشن کو روکنے کے لیے کیا یوگدان ہیں ایڈواز ڈرگ رییکشن کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ایڈواز ڈرگ رییکشن کی کیٹیگریز کو سمجھیں گے پوائزن ٹریٹمنٹ کے میزرز کو جانیں گے ڈرگ ایلرجی کیسے ہوتی ہے کو سمجھیں گے اور تھیلیڈومائیڈ ڈیزاشٹر کیا تھا اور کب ہوا تھا اس کو بھی ہم وستار سے جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایڈواز ڈرگ ایفیکٹ دوائیوں کو لینے پر ہونے والے انڈیزائربل یا ان انٹینڈنٹ پرینام یا پرباؤ ہوتے ہیں یہ ایک براد ٹرم ہے جس کے اندر دوائیوں کے ہر طرح کے ہانی کارک جیسے سامانی سے لے کر گھا تک پرباؤوں کو سمجھت کیا جاتا ہے اب ہم ٹرم ایڈواز ڈرگ رییکشن کو ڈیفائن کریں گے ایڈواز ڈرگ رییکشن ہمارے سریر میں ہونے والے ہانی کارک بدلاؤ ہوتے ہیں جو کسی دوائی کی نارمل ڈوز کو لینے کے کارن دکھائی دیتے ہیں جس کے پرنام سو روپ الگ سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا سندگ دوائی کی ڈوز کو کم کرنا پڑتا ہے یا سیم دوائی کو فیوچر میں استعمال کے لیے ساودھانی بتائی جاتی ہے اس ڈیفینیشن میں پویزننگ یا اوور ڈوز اور نارمل سائیڈ ایفیکٹ کو سامل نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایڈوز ڈرگ ایونٹ کا اوپیوک کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران ہونے والے پرتیکول پرباؤوں کے لیے کیا جاتا ہے پر اس کا ٹریٹمنٹ کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہوتا ہے سبھی دوائیاں ایڈوز ایفیکٹ پریڈیوز کرنے میں سکچھم ہوتی ہیں اور جب بھی دوائیاں کسی مریض کو دی جاتی ہے تب اتنا رکس تو لینا ہی پڑتا ہے کسی بھی مریض کو دوائیاں دینے سے پہلے یادائے کر لیا جاتا ہے کہ ایڈورس رییکشن اور تھرپیوٹک ایفیکٹ کے کیا بینیفٹ اور رسک ہو سکتے ہیں تب ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ اس دوائی کو پیشنٹ کو دیا جائے یا نہ دیا جائے جیسے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں دی جانے والی دوائیوں کو بون میرو ڈپریشن ہونے پر بھی علاج کے لیے اجت تھر آیا جاتا ہے جبکہ کومن کولڈ کے ٹریٹمنٹ میں دی جانے والی دوائیاں جیسے انٹی ہسٹامین کو دیے جانے پر ہونے والے مائلڈ راؤزی نیکس ایکسپٹ نہیں کیے جاتے ہیں ایڈورس ایفیکٹ ترند بھی ہو سکتے ہیں یا دوائیوں کو لمبے سمیہ تک استعمال کرنے پر یا دوائیوں کے استعمال کے بعد بھی یا دکھائی دیتے ہیں ایڈورس ایفیکٹ کے کیس ریئر نہیں ہے یا دس سے پچیس پرسنٹ ہر کلینک میں ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں ملٹیپل ڈرگ کسی پیشنٹ کو ملٹیپل ڈرگ تھرپی دینے یا پیشنٹ ایلڈرلی ہے تب یہاں بہت کامن ہوتے ہیں ایڈورس ایفیکٹ کو کئی طرح سے کلاسیفائیڈ کیا جا سکتا ہے پہلا ہے پریڈکٹیبل، ٹائپ اے اور آگمنٹیڈ اس طرح کے ایفیکٹ ڈرگ کی فارمکولوجیکل پروپٹیز پر ڈپینڈ کرتی ہے یا کافی حد تک پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اس میں سامل ہے سائیڈ ایفیکٹ، ٹاکسک ایفیکٹ اور ڈوز ویڈڈرول ایفیکٹ یا بہت ہی کامن ڈوز ریلیٹڈ اور موسٹلی پریڈنٹیبل اور ریورسیبل ہوتے ہیں دوسرا ہے انپریڈکٹیبل، ٹائپ بی اور بیزر اس طرح کے ایفیکٹ پیشنٹ کے ویلکشن گنوں کے کارن ہوتے ہیں ناکی دوائیوں کے نون ایکسن سے جیسے ایلرجی اور ایڈیو سینوکریسی یا لیس کامن اکثر نون ڈوز ریلیٹڈ سمانیتہ جیادہ سیریس اور یہاں تک کی ڈرگ ویڈڈرول بھی کرنا پڑ سکتا ہے ان میں سے کچھ رییکشن کو جینیٹی کا آدھار کی جانکاری ہونے اور ویکتی کے فینو ٹائپ گنوں کو اپیوکٹ ٹیسٹ کے آدھار پر کریکٹرائز کرنے پر پریڈکٹ کر روکا جا سکتا ہے سیویریٹی آف ایڈوز ڈرگ رییکشن تو پہلا ہے مائنر دوسرا موڈیٹریٹ تیسرا سیویر اور چونتھا لیتھل مائنر کے بارے میں بات کریں گے مائنر ایڈوز ڈرگ رییکشن میں تھیرپی کی جرورت نہیں ہوتی ہے انٹی ڈوٹ یا ہاؤسی جرورت نہیں ہوتی ہے موڈیٹریٹ میں ڈرگ تھرپی میں چینجز کرنا پڑ سکتا ہے اسپیسفک ٹریٹمنٹ یا لمبے سمہ تک ہاؤسپٹل میں علاج کروانا پڑ سکتا ہے کم سے کم ایک دن دو ہاؤسپٹل میں علاج کروانا پڑ ہی سکتا ہے سیویر لائف تھریٹننگ پرمانینٹ ڈیمیج کر کا کاران بن سکتا ہے یا پھر انٹینسیو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جرورت پڑ سکتی ہے سیویر کیس میں چونتہ ہے لیتھل ڈائریکلی یا انڈائریکلی پیشنٹ کے ڈیتھ کا کاران بن سکتا ہے تو ہم ایڈوز ڈرگ رییکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم کو فارما کو ویجولینس کو بھی جاننا جروری ہوگا تو اب ہم بات کرتے ہیں فارما کو ویجولینس کے بارے میں WHO کے انسار فارما کو ویجولینس سائنس اور ایکٹیوٹی ہے جو ایڈوز ڈرگ رییکشن کو ڈیٹیکٹ ایسسمنٹ اور انڈسٹینڈنگ اور پریونسن کرتا ہے فارما کو ویجولینس سے پرابت انفرمیشن کا اپیوگ کر ڈاکٹر کو ایڈوز ڈرگ رییکشن کے بارے میں ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے اور ڈرگ کے ریگولیشن میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوائیاں ریشنل یوز میں اس کا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور دوائیوں کی سیفٹی کو ایسس کرنے کے لیے بیس اپ لبد کراتا ہے فارما کو ویجولینس میں سامل گتیویدیاں ہیں فرسٹ ہے پوسٹ مارکٹنگ سرویلنس اور ایڈی آر مانیٹرنگ کی انیہ میتھڈ جیسے ڈاکٹر کے دوارہ خیض ریپورٹ کرنا ٹریسکرپشن ایوینڈ مانیٹرنگ کمپیوٹرائز میڈیکل ریکارڈ لنکیج کرنا ٹرگ الارٹ اور میڈیکل لیٹر کے مادیہم سے فارما سیٹیکل اور ریگولیٹریز باڈی کے دوارہ ڈاکٹر کو ایڈی آر ڈاٹا بھیجنا تیسرا ہے دوائیوں کے لیبل میں چینجز کر ریسٹرکٹیڈ یوز کو انڈیکیٹ کرنا ویدھانک چیتاؤنی پریکوسن لینا یا پھر دوائیوں کو مارکٹ سے واپس منگوانا ایڈورز ڈرگ رییکشن میں ہم بات کریں گے ایڈورز ڈرگ رییکشن کو پوری طرح سے ختم کرنا تو مسکل ہے کچھ چیزوں پہ عمل کر کے ان کو کم کیا جا سکتا ہے جیسے پہلا ہے پیشنٹ کے علاج میں انوچی طریقے سے اپیوگ میں لائے جانے والی ڈرگ کو آوائیڈ کرنا چاہیے دوسرا ہے پیشنٹ کے انوصار اوچی ڈوز کا نردھارن روٹ آف ڈرگ کا سیلیکشن اور ایڈمنسٹریشن کی فریکونسی کو دھیان میں رکھ کر اوپیوگ میں لانا چاہیے تیسرا ہے پیشنٹ کے ساتھ ڈرگ رییکشن کی پریویس ہسٹری کو جاننا چاہیے اس کے بعد ہی اس ڈرگ کو یوز کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے ایلرجک ڈیزیز کی ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے بعد ہی اس دوائی کو کنسیڈر کرنا چاہیے جب ایک یا ایک سے ادھک دوائیوں کو ایک ساتھ دیا جا رہا ہو تب ان دوائیوں کے بیچ میں ہونے والی ڈرگ انٹریکشن کی پاسیبلیٹی ہوتی ہے تو اسے روکنا چاہیے چھٹوہ ہے صحیح روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو اوپیوگ میں لانا چاہیے ساتھوہ ہے اوپیوگ لیبوریٹری کے دوارہ بلڈ سیمپل لے کر سیرم میں ڈرگ کے کنسنٹریشن کو مانیٹر کرنا چاہیے تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کی ایڈواز ڈرگ رییکشن یا ایڈواز ڈرگ ایفیکٹ کو کس طرح سے کٹیگرائز کیا جا سکتا ہے تو ایڈواز ڈرگ رییکشن کی جو پہلی کٹیگری ہے وہ ہے سائیڈ ایفیکٹ دوسری ہے سیکنڈری ایفیکٹ تیسرا ہے ٹاکسک ایفیکٹ چاؤتہ ہے انٹولرنس پانچوا ہے ایڈیو سینوکریسی چھٹوا ہے ڈرگز ساتھوہ ہے فوٹو سینسٹیوٹی آٹھوہ ہے ڈرگ ڈیپینڈنس نوہ ہے ڈرگ بیڈرال ایفیکٹ دسوہ ہے ٹیریٹو جینیسیٹی گیاروہ ہے میوٹر جینیسیٹی اینڈ کاریٹو جینیسیٹی باروہ ہے ڈرگ انڈیوز ڈیزیز تو سب سے پہلے بات ہم کریں گے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں یہاں تھیرپیوٹک ڈوز پر ہونے والے انوانٹیڈ ڈرگ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جنہیں اوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے ڈرگ کی فارمکولوجیکل پروفائل کو جان کر اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوا لینے والے کتنے پرسنٹ لوگوں میں یہ سائیڈ ڈیفیکٹ دکھائی دے سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کو کم کرنے کے لیے ڈوز کو کم بھی کیا جا سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹ اور تھیرپیوٹک ایفیکٹ دوائیوں کے سمان ایکسن پر آدھاریت ہوتے ہیں جیسے ایٹروپین کو پری اینیسٹیٹک میڈیسین یعنی جنرل اینیسٹیسیا دینے سے پہلے دی جانے والی انٹی سکریٹری دوائی کے روپ میں دی جاتی ہے انٹی سکریٹری وہاں دوائیاں ہوتی ہیں جو باڈی فلوڈ کے سیکریشن کو کم کر دیتی ہیں جس کے پرنام سروپ یہاں ماؤت کے میوکس سیکریشن کو بھی کم کر دیتا ہے اور ہم یہاں جانتے ہیں کہ میوکس بھی ایک طرح کا باڈی فلوڈ ہی ہوتا ہے ڈرائی ماؤت کی سمسیہ ہونے لگتی ہے ڈرائی ماؤت ایٹروپین کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے دوسرے ایکزامپل سے سمسھتے ہیں اگر دیکھیں تو ایسیٹ ازولا مائیڈ نام گدوائی یورین میں بائی کاربونیٹ کے ایکسکریشن کو پرموٹ کر ڈائیوریٹک کی طرح ایکٹ کرتا ہے جس سے بائی کاربونیٹ کا لاؤس ہوتا ہے اور یہاں لاؤس ایسی ڈوسیس کا کارن بنتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ڈرگ ایکسن سے بلکل ہٹکے ہوتے ہیں ابھی جو ہم نے ایگزامپل دیکھے وہ کہیں نہ کہیں ڈرگ کے ایکسن سے ریلیٹڈ تھے پر کچھ ایسے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جو برگ کے ایکسن کے بلکل الگ ہوتے ہیں جیسے پرو میتھاجین انٹی ایلرجک ڈرگ ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ سیڈیسن یعنی نیند آنا ہوتا ہے جو بلکل ہی اس کے انٹی ایلرجک پروپیٹی سے ڈیفرینٹ ہے دوسرا ایگزامپل ہے ایسٹروجن ایسٹروجن کے کارن نوزیا ہوتا ہے جو کی انٹی آویلیٹری ایکسن سے بلکل الگ ہوتا ہے کئی بار دوائیوں کا ایفیکٹ کسی سندھر میں تھیرپیوٹی کی ایفیکٹ ہوتا ہے تو کئی بار یہی ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے جیسے کوڈین کا اپیوگ خانسی کے لیے کیا جاتا ہے خانسی تو ٹھیک ہوتی ہے پر اس کو لینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے لیکن اسی سائیڈ ایفیکٹ کا استعمال ڈائریا ہونے پر تھیرپیوٹک ایفیکٹ کے روپ میں کیا جا سکتا ہے جو لوز موشن کو روک سکتا ہے کئی ایسی دوائیاں ہیں جنہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے ملنے والے پریڈاموں کے آدھار پر ہی ڈیولپ کیا گیا ہے جیسے سروعاتی سلفونامائٹس انٹی بیکٹیریل کے روپ میں یوز کیے جاتے تھے جس سے ہائیپو گلائسیمیا اور ایسیڈوسیز جیسے سائیڈ ایفیکٹ نجر آتے تھے انہی سائیڈ ایفیکٹ سے ہائیپو گلائسیمیک سلفونیل یوریز اور کاربونیٹ انہائیڈرائز انہیبیٹرز کو ڈیولپ کیا گیا ہے ہائیپو گلائسیمیک سلفونیوریز کا یوز ڈائیبٹک کے ٹریٹمنٹ میں کیا جاتا ہے اب ہم سیکنڈری ایفیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ دوائیوں کے پرائیمری ایکشن سے اتپن آپ پرتیقش پرنام ہوتے ہیں جیسے تیٹرا سائیکلین آنٹھ میں پائے جانے والے بیکٹیریل فلورا کو سپریس کر دیتا ہے جو سوپر انفیکشن کے لیے راستہ کھول دیتا ہے فلورا مطلب بہت سے بیکٹیریوں کا گروپ جو ہمارے سریر کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں اس لیے انہیں گوڈ بیکٹیریہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایکزامپل ہے کارٹیکو اسٹرائیڈ کارٹیکو اسٹرائیڈ کو لینے پر یا ایمینوٹی سسٹم کو کم کر دیتا ہے جس سے پورانی بیماری جیسے ٹیوبر کولیسیز جو انیکٹیو سٹیج میں ہے وہ ایکٹیو سٹیج میں آ سکتی ہے تیسری جو ایڈورز ڈرگ رییکشن کی کیٹیگری ہے وہ ہے ٹاکسک ایفیکٹ اب ہم ٹاکسک ایفیکٹ کو سمجھیں گے یا دوائیوں کو نردھاری دوز سے جیادہ ماترہ میں لینے یا جیادہ لمبا سمیہ تک لینے سے ہونے والی برگ کی ایکسیسیو ہوتا ہے جب یہاں ایکسیڈینٹل یا ہوموسیڈل یا سوسائیڈل کی وجہ سے ہوتا ہے تب اس اوورڈوز کو ایپسیلیوٹ کہتے ہیں اور جب یہاں نارمل ڈوز پر ہوتا ہے تب اسے ریلیٹیو اوورڈوز کہتے ہیں ریلیٹیو اوورڈوز کڈنی فیل ہونے کے کاران بھی ہو سکتا ہے جس میں ڈرگ باڈی سے باہر نہیں آ پاتی اور باڈی کے اندر ایکیومیلیٹ ہو جاتی ہے جیسے جنٹامائسن کی نارمل ڈوز لینے پر ہی یا رینل فیلیلر میں ٹاکسک ایفیکٹ دیتی ہے برگ کے ٹاکسک ایفیکٹ سے باڈی کے نارمل فنکشن میں چینجز ہو سکتے ہیں جیسے ایٹروپین کی ہائی ڈوز لینے سے ڈیلیریم ہو سکتا ہے یا ٹیسیو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے جیسے پیراسیٹامول کی اوورڈیز کے کاران ہیپیٹک نیکروسیس ہو سکتا ہے ڈرگ ٹاکسیسٹی کے کاران سی این ایس سی وی ایس کڈنی لیور لنگز اسکین اور بلڈ فارمنگ آرگن مکھے روپ سے پرباویت ہو سکتے ہیں تھیرپیوٹک ایفیکٹ جب تھیرپیوٹک لیول کے اوپر چلا جاتا ہے تب دوائیوں کے ٹاکسک ایفیکٹ دکھائی دینے لگتے ہیں جیسے باربیچوریٹ سے کومہ ڈیجوکسن سے کمپلیٹ ای وی بلوک ہیپرین سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے مورفین کی اوورڈوز ہونے پر یہ ریسپائریٹری سسٹم کو فیل کر سکتا ہے اسی طرح ایمیپرامین کی اوورڈوز ہونے پر یہ کارڈیاک ایریدمیا کا کارن بن سکتا ہے اسٹریپٹو مائسن کی لمبی عوضی تک اوپیوگ میں لائے جائے تب یہ ویسٹی بلر ڈیمیج کر سکتا ہے دوائیوں اور بوائزن کے بیچ میں جو انتر ہوتا ہے وہ ڈوز کا انتر ہوتا ہے دوائیوں سے ہونے والی پوائزننگ اس کی ادھک ماترہ میں لی گئی ڈوز کا پرنام ہوتا ہے پوائزن سریر کے ایک یا ایک سے ادھک مہت پونڈ فنکشنز کو بری طرح سے پرباوت کر ہماری زندگی کو جوکم میں ڈال سکتا ہے دوائیوں کے ساتھ کئی کیمیکل انسیکٹی سائیڈ جو انکاریوں میں اوپیوگ میں لائے جاتے ہیں پوائزن کی طرح ہی ہمارے سریر میں اثر دکھاتے ہیں ان میں سے کچھ پوائزن کو روکنے کے لیے اسپیسیفک انٹی ڈاٹ اپلبد ہے انٹی ڈاٹ وہ کیمیکل سبسٹنس ہوتے ہیں جو پوائزن کے اثر کو کم یا ختم کر دیتے ہیں یہ انٹی ڈاٹ ریسیپٹر انٹاگونیسٹ ہوتے ہیں مطلب یا انٹی ڈاٹ اس ریسیپٹر کو بلوگ کرتے ہیں جہاں پوائزن بوائنڈ کرتا ہے اس کے علاوہ کئی چلیٹنگ ایجنٹ اور سپیسیفک انٹی بوڈیز بھی اپلبد ہیں وہ پوائزن جن کا کوئی سپیسیفک انٹی ڈاٹ نہیں ہے ایسی عوستہ میں ٹریٹمنٹ کے لیے جنرل سپورٹ اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جنرل سپورٹ اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ان پوائزن کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جروری ہے جن کے انٹی ڈاٹ ایویلیبل ہیں تو اب ہم یہ جانتے ہیں کی پوائزن کے ٹریٹمنٹ میں کیا کیا میزرز لینا چاہیے سب سے پہلا میزرز ہے وہ ہے ریسیسیٹیشن اینڈ مینٹیننس آف وائٹل فنکشن جسے ہم ڈیٹیل میں آگے سمجھیں گے دوسرا ہے تیسرا ہے اور چونتہ ہے سب سے پہلے ہم ریسیسیٹیشن اینڈ مینٹیننس آف وائٹل فنکشن کو سمجھتے ہیں تو اس میں جو اسٹیپس ہیں وہ پہلا اسٹیپ ہے سب سے پہلے تو یہاں دیکھنا چاہیے کی پیشنٹ سانس لے پا رہا ہے یا نہیں پریابت ماترہ میں وینٹیلیشن مل رہا ہے یا انسیور کرنا چاہیے جرورت پرنے پر آرٹیفیشیل ریسپائریشن دینی چاہیے دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے جرورت ہو تو پریسر ایجنٹ کارڈیاک اسٹیوملیز جیسے ایڈرینالین نور ایڈرینالین اور آئی وی فلوٹ کے مادھیم سے بلڈ پریسر اور ہارڈ بیٹ کو مینٹین کرنا چاہیے باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا چاہیے بلڈ سگر کو مینٹین کرنے کے لیے آئی وی ڈیکسٹروز کو انفیوز کرنا چاہیے اب ہم سیکنڈ میزرز ٹرمینیشن آف ایکسپوزر جسے ڈی کنٹامینیشن بھی کہتے ہیں کے بارے میں بات کریں گے پیشنٹ کے دوارہ پویزن کو انہیل کیا گیا ہے تو اس کو فریس ائر میں لے جانا چاہیے اگر پویزن آنکھو یا اسکن سے ہوتے ہوئے سریر میں انٹر ہوئے ہیں تب ان انگوں کو اچھے سے واس کرنا چاہیے پویزن کو نگل گیا ہے تب اپی کاؤک سیرپ پلا کر الٹی کروانا چاہیے یا گیسٹرک لیویز دینا چاہیے لیکن یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کی پیشنٹ جب کومہ میں ہو یا ہیمو ڈائنیمکلی انسٹیبل ہو تو الٹی کروانے کے پریاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کنڈیشن میں الٹی کا لنگس میں پہنچنے کا رسک ہوتا ہے اس پروسس کا اپیوک کروسیو اور سی اینس اسٹیمولیٹنگ پویزن میں بھی نہیں کرنا چاہیے پویزن کو نگل لے دو گھنٹے ہو جانے کے بعد الٹی کرانے یا گیسٹرک لیویز دینے کا کوئی مہتور نہیں ہوتا ہے تیسرا جو میزر ہے وہ ہے پریونسن آف ایبزورپسن آف انجسٹڈ پویزن اس میں ایکٹیویٹڈ چارکول کے سسپنسن کی بیس سے چالیس گرام ماترہ کو دو سو ایمل وارٹر کے ساتھ لینا چاہیے ایکٹیویٹڈ چارکول میں لارج سرفیس ایریا ہوتا ہے اور یہاں کئی کیمیکل کو ایبزورپ کر لیتا ہے جبکہ کئی ایسے بھی کیمیکل ہیں جو ایکٹیویٹڈ چارکول کے دورہ ایبزورپ نہیں ہوتے ہیں جیسے سٹرانگ ایسیڈ این الکیلیز میٹالک سالٹ آئیوڈین سائنائیڈ کاوسٹک الکوہل ہائیڈرو کاربنز اور آرگنک سولونٹ پیرلائٹک الیس اور انٹیسٹائنل آپسٹیکشن ہونے پر بھی چارکول کا اپیوب نہیں کرنا چاہیے چونتھا جو میزرز ہے ہیسٹننگ الیمنیشن پویزن کو باہر نکالنے کے لیے ڈائیوریٹک دوائیاں جیسے فیوروسیمائیڈ منیٹال کا استعمال یا یورین کا پی ای چینج کرنا ڈائیوریسیز کی پروسیس سے بھی ایلیمنیٹ نہیں ہوتے ہیں اور اب یہا ویدھی کام میں نہیں لائی جاتی ہے ہیمو ڈائیلیسیز اور ہیمو پرفیوزن یہ دو پروسیزر بہت جیادہ ایفیکٹیو ہیں ہیمو پرفیوزن وہاں پرکریہ ہے جس میں بلڈ کو چارکول کی کولم اور ایبزوربینٹ ریزن سے آر پار کر آیا جاتا ہے اب ہم ایڈوز ڈرگ رییکشن کی چون تھے کیٹیگریز جو کی ہے انٹولرنس کے بارے میں بات کریں گے دوائیوں کی نارمل ڈوز کچھ لوگوں میں ٹاکسک ایفیکٹ پرویوز کرتی ہے جیسے ٹرائی فلو پرومازین کی سنگل ڈوز کچھ لوگوں میں بچوں میں مسکولر ڈسٹونیا کو انڈیوز کرتی ہے کاربی ایمیزیپین کی کچھ ڈوز ہی لینے پر یا ہٹیکسیا کا کاران بن سکتی ہے کلورو کوین کی ایک ٹیبلیٹ کچھ پیشن میں وومیٹنگ اور اپڈومائنل پین کا کاران بنتی ہے تو اس طرح کچھ لوگوں میں دوائی کی نارمل ڈوز دینے پر جو ٹاکسک ایفیکٹ پریڈیوز ہوتے ہیں ان ایفیکٹ کو انٹولرنس کہتے ہیں پانچوی جو کٹیگری ہے وہ ہے ایڈیو سینوکریسی یا کسی کیمیکل کے پرتی آسامان ریاکشن ہے جو جینیٹک پر نردھر کرتی ہے کسی ویکتی ویسیس میں پائے جانے والے یونیک فیچر سے یہ ڈرگ انٹریکٹ کرتی ہے اور آسامان نے ریاکشن کو پریڈیوز کرتی ہے سامان تاب بہو سنکھک لوگوں میں یہ ریاکشن نہیں ہوتی ہے یہ ریاکشن پرٹیکلر زینو ٹائپ کے لوگوں تک ہی سیمیت رہتی ہے اسی کے ساتھ کچھ ویچتر ایفیکٹ بھی دوائیوں کے دکھائی دیتے ہیں جو کی کسی انسان کے ویلکشن گنوں کے کارن ہوتے ہیں جیسے باربیچرویٹ کچھ لوگوں پر منٹل کنفیوزن اور ایکسائیٹمنٹ کا کارن بن سکتا ہے کونین کچھ پیسنج کرتا ہے ہیڈوز ڈرگ ڈیفیکٹ کی جو چھٹوی کٹیگری ہے وہ ہے ڈرگ ایلرجی یا ایمیون لوجیکل میڈی ایٹیڈ رییکشن ہے جو اسٹیریو ٹائپ سیمٹم پریڈیوز کرتی ہیں اس کا ڈرگ کے فارمکولوجیکل پروفائل سے کوئی سمبند نہیں ہوتا ہے پرائیا یا دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ڈوز میں بھی یا رییکشن ہونے لگتی ہے اسے ہائپر سینسیٹیویٹی رییکشن بھی کہتے ہیں ایلرجک رییکشن ڈرگ سے ایکسپوز ہونے والی کل پاپولیشن کے انوپاک میں کم ہوتی ہے اور کئی انی لوگوں میں کتنی بھی ڈوز پر یہ رییکشن نہیں دکھائی دیتی ہے کئی دوائیوں کو پہلی بار پیشن کو دینے سے پہلے سینسیٹائی جیشن اور ایک سے دو ویگ کا لیٹن ٹری ایٹ کا ٹیشٹ کی جرورت پڑتی ہے ڈرگ اور اس کے میٹابولائٹ انٹیجن یا ہیپٹین کی طرح ایکٹ کرتے ہیں ہیپٹین انکمپلیٹیڈ انٹیجن ہوتے ہیں جو ڈرگ کے سمال مولیکولز اور سریر کے اندر پائے جانے والے پروٹین سے بائن کر کے انٹیجن بن جاتے ہیں اور انٹی باڈی کے پروڈکشن اور لیمپو سائٹ کے سینسیوٹی کو شروع کرتے ہیں ایک ڈرگ کئی لوگوں میں الگ الگ طرح کے الرجک رییکشن پریڈیوز کر سکتی ہے میکنزم اور ٹائپ کے حساب سے الرجک رییکشن دو طرح کی ہوتی ہیں پہلا ہے ہیمورل اور دوسرا ہے سیل میڈییٹیڈ تو سب سے پہلے ہم ہیمورل الرجک رییکشن کو سمجھیں گے تو ہیمورل رییکشن بھی کہتے ہیں دوسرا ہے ٹائپ ٹو جسے سائٹو لائٹک رییکشن بھی کہتے ہیں اور تیسرا ہے ٹائپ ٹری جسے ریٹارڈ ارث رییکشن بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹائپ ون اینا فائل ایک ٹی رییکشن کو سمجھتے ہیں اس طرح کی رییکشن دوائی کو لینے کے کچھ منٹ میں ہی ہونے لگتی ہے اس لیے اسے ایمیڈیٹ ٹائپ رییکشن بھی کہتے ہیں آئی جی ای نامک انٹی باڈی سریر کے اندر بننے لگتی ہے جو ماس سیل کے اوپر اٹیچ ہو جاتی ہے جس ماس سیل دوارہ میڈیویٹر جیسے ہیسٹامین فائیو ایچ ٹی لیو کو ٹرین مکھ روپ سے لٹی سی فور اور دی فور پروشتا گلین دین پی ای 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 کو ریلیز کرنے لگتی ہے ان میڈیویٹر کے ریلیز ہونے کے پرینام دکھائی دینے لگتے ہیں جیسے آرٹیکی بیویٹریا ایچ انجیو ایڈما برانکو سپاز رینیٹیس اور اینا فائی لیکٹک سوک کچھ ایک رییکشن میں انٹی ہیسٹامین ڈرگ بینیفیش ہوتی ہے اب ہم ٹائپ ٹو سائٹو لائٹک رییکشن کے بارے میں بات کریں گے اس طرح کی رییکشن تب ہوتی ہے جب ڈرگ کسی اسپیس فک ٹیس سیل کی کمپونننٹ سے بیند ہو کر اس طرح سے ایکٹ کرتی ہے جیسے وہ انٹی جن ہو اس انٹی جن کے خلاف انٹی باڈی بن جاتی ہے جو دوبارہ ڈرگ کے سمپرک میں آنے پر ٹارگیٹ سیل سے بیند ہو جاتی ہے انٹی جن انٹی باڈی ری ایکشن ہونے لگتی ہے اور میڈی ایٹرز ریلیز ہونے لگتے ہیں جو سائٹو لائس کا کارن بنتے ہیں جیسے تھرمبو سائٹو پینیا ایگ رینیلو سائٹوس سیس ایپلاسٹک اینیمیا ایمولائس اور آرگن ڈیمیج سسٹیمک لیوپس ایریترومیٹس آرگن ڈیمیج میں پرمو گروپ سے لیور کیڈنی اور مسلز اب ہم ٹائپ 3 ٹائپ 3 ری ایٹرز ری ایٹرز ری ایٹرز طرح کی ری ایٹرز کی سرکولیشن کی دوارہ میڈی ہوتی ہے انٹی جن انٹی باڈی کامپلیکس کمپلیمنٹ سے بائنڈ کرتے ہیں کمپلیمنٹ سیرم میں پائے جانے والے انسٹیبل کمپوننٹ ہوتے ہیں کمپلیمنٹ سے بائنڈ ہو کر یا انڈو تھیلیم میں پریسپیٹ ہو کر ڈیسٹرکٹیو انفلامیٹری رسپونس کو بڑھا دیتے ہیں ٹائپ 3 میں جو لکچھن دکھائی دیتے ہیں وہ ہیں ریسز سیرم سکھنیس فیور ایرثریل جی لیم پیڈیو نو پیتھی پولی آرٹریٹیس نو دوسا سٹیون جانسن سنڈرم آرٹری نیفرائیٹیس میو کارڈی آٹیز اور مینٹل سیمٹمز یہ ریاکسانس ایک سے دو ویکس میں دھیمی پڑھنے لگتی ہے اب ہم سیل ریاکشن کے بارے میں بات کریں گے اسے ٹائپ فور اور ڈیلے ہائپر سینسیٹیوٹی ریاکشن بھی کہتے ہیں اس طرح کی ریاکشن سینسیٹیو تی لیمپو سائٹ کو پریڈیوز کر کے میڈیئیٹ کی جاتی ہے ان تی لیمپو سائٹ سیل میں انٹیزن سے بائن کرنے کے سائٹ کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان فلا میٹری ریاکشن کو جنریٹ کرتے ہیں جیسے کونٹیک ڈرمیٹیس ریسز فیور اور فوٹو سینسیٹائزیشن اس طرح کی ریاکشن ہونے میں بارہ گھنٹوں سے جیادہ کا سمیں لگ سکتا ہے اب ہم یہ جانیں گے کی ڈرگ سے ہونے والی الرجی کا ٹریٹمنٹ کی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے ڈرگ کی الرجی ریاکشن کو روکنے کے لیے اسے لینا بند کر دینا چاہیے کئی مائلڈ کیس اپنے آپ ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور کسی طرح کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے انٹی ہیشتامین دوائیاں ٹائپ ون ریاکشن جیسے ارٹیکی رینی ٹی سویلنگ آف لیپس کے لیے پریابت ہوتی ہے اور انہیں آسانی سے ٹھیک کر سکتی ہے اینا فائلیکٹک ساک اور انجیو ایڈما ہونے پر اس کے علاج کے لیے یو کے اس تیت ری سی سی ٹیشن کانسل نے کچھ اپائے سجھائے ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو یو کے اس تیت ری سی ٹی سی کانسل نے جو اپائے سجھائے ہیں اس میں سب سے پہلے اگر برک کی الرجی ہوتی ہے تو پیشن کو سیدھا لیٹا دینا چاہیے ہائی فلو ریٹ پر آکسیجن دی جانی چاہیے جرورت پڑھنے پر کارڈیو پلمانری ری سی پرفرم کرنا چاہیے یہ سب اینا فائلیکٹک ساک یا انجیو ایڈ مگی کنڈیشن کے لیے سجھاؤ ہے دوسرا جو اس ٹیپ ہے اس میں پوائن فائی ایم جی مطلب ون ان تھاؤزن ریشیو کے سولویشن میں ایڈرینالین آئی ایم روٹ سے دینا چاہیے اگر اس ڈوز پر کچھ ایم پرویمنٹ نہیں ہوتا ہے تب ہر پانس سے دس منٹ میں ریپیٹ کرنا چاہیے مطلب ایڈرینالین کا آئی ایم روٹ سے ہر پانس سے دس منٹ کے بیچ میں دینا چاہیے یہی لائف سیونگ اپائے ہے جب تک لائف تھریٹننگ سوک نہ ہو تب تک ایڈرینالین کو آئی وی روٹ سے انجکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ایڈرینالین کو آئی وی دینے کی نوبت آتی ہے یعنی لائف تھریٹننگ سوک ہے تب اسے ون ریشیو تین تھاؤزن یا ون ریشیو ون لاکھ کے ریشیو میں ڈالوٹ کرنا چاہیے اور سلو انفیوز کرنا چاہیے ایچ ون انٹی ہیسٹامین خلور فین رامین کی درس سے بیس ایم جی آئی ایم سلو اور آئی وی دینا چاہیے اور کنٹینیویس منیٹرنگ کرتے رہنا چاہیے چونتھا ہے سیویر کیس میں ہائیڈرو کورٹیسون ہنڈرڈ سے دو ہنڈرڈ ایم جی آئی وی کی ڈوز ایڈ کر دینا چاہیے ڈرگ ہائیپر سنسٹیویٹی کے کارن ہوئے برانکو سپازم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایڈرین کے ساتھ گلوکو ماتر ایفیکٹیو ڈرگ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کی کون سی ڈرگ ہے جو فریکوینٹ لی الرجک رییکشن کو پریڈیوز کرتی ہیں تو ان کے کچھ اگزامپل ہے جیسے پینیسلین سیلیسلیٹس سیفیلو سپورین کاربامیزیپین سلفونا مائٹس ایلو پیورینول ٹیٹرا سائیکلین اے سی ای انہیبیٹرز کیونولین میتھائل ڈوپا انٹی ٹیو بیو کلر ڈرگ ہیڈرالازین فینو تھائیزین اور لوکل انیس تھیک ایڈوز ڈیگرییشن کے ساتھوے نمبر کی جو کٹیگری ہے وہ ہے فوٹو سینسیٹیویٹی یہ دوہ کے پرباؤ سے اتپن یو وی ریڈییشن کے پرتی سکن کی سینسیٹیویٹیشن کے کاران ہونے والی کیوٹینیس رییکشن ہے یا دو طرح کی ہوتی ہے پہلی ہے فوٹو ٹاکسک اس طرح کی رییکشن میں دوہ یا اس کا میٹابولائٹ توچہ میں جمع ہو جاتا ہے مطلب اس رییکشن میں کیوں ہوتی ہے کیونکہ دوائیاں یا اس کے میٹابولائٹ اس کن کے لیئر کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں جو سن لائٹ کو اوسوس کر فوٹو بائی لوجکل پرتی کریہ سے گزرتے ہیں جس کے پرینام سروپ لوکل ٹیسو ڈیمیج ہونے لگتے ہیں جیسے سن برن کی طرح ڈیمیج ہونے ہو سکتا ہے تو اس طرح کی فوٹو ٹاکسک رییکشن میں جو دوائیں جن کے قارن فوٹو ٹاکسک رییکشن ہوتی ہے وہ ہے ٹیٹرا سائیکلین ویسیس روپ سیڈ ڈیمو پلو سائیکلین اور ٹار کے اتباد نیلی ڈیکسک ایسیڈ فلورو کیونولین سیل فون سیل رییکشن فوٹو ایلرژک رییکشن کی طلعہ میں ادھک عام ہے دوسرا ہے فوٹو ایلرژک لانگ ویو لیند تین سو بیس سے لے کے چار سو ای ایم کی لائٹ پر ایکس ایکس پوز ہونے پر برگ اور اس کے میٹابولائٹ سیل میڈیٹ ایمیون ریسپونس پریڈیوز کرتے ہیں وہاں دوائیاں جو فوٹو ایلرژک رییکشن میں انوال ہوتی ہیں وہاں ہے سلفون آمائیڈ سلفون یوریز اور گرسوف فالوین کلوروفین اور کلور پرومازین آٹھوی جو کیٹیگری ہے ایڈورز ڈرگ رییکشن کی وہ ہے ڈرگ ڈیپنڈنس اس طرح کی رییکشن میں جب کوئی دوائی کئی دنوں تک لی جاتی ہے اور اس کا یوز اب کسی اور مقصد کے لیے یا سیٹیس فیکشن کے لیے کیا جانے لگے جو کی اس کی بیسک اوسکتہ سے ہٹ کر ہو تب اس طرح کی چیز کو ڈرگ ڈیپنڈنس کہتے ہیں کئی دوائیاں جو موڈ کو یا فیلنگ کو چینج کر دیتی ہو کا استعمال لگاتار کیا جانے لگتا ہے تاکہ ایک طرح کا یوفوریا کریئٹ کیا جا سکے یہاں پر اس بات کو پریباسط کرنے یا اس کی ٹرمینال آگی کو سمجھنے میں کافی کنفیوزن ہوتی ہے اس کے ڈیفرینٹ ایسپیکٹ کو اب ہم سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل ڈیپنڈینسی کے بارے میں اس طرح کی ڈیپنڈینسی تب ہوتی ہے جب یا کہا جاتا ہے کہ کسی ویکتی وسیز کو یہ بھروسہ ہے کہ اگر وہ آج سوست ہے تو اس کے پیچھے صرف اس دوائی کا ہاتھ ہے جو وہ لگتار لیتے آ رہا ہے ڈرگ کے ایفیٹ کسی پیشنٹ کو اس طرح پسند آنے لگتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے اس پر نربھر ہونے لگتا ہے اور آگے چل کر اس ڈرگ کو لینے کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے سائیکولوجیکل ڈیپینڈینسی کی انڈینسٹی اچھا سے لالسا تک الگ الگ ہو سکتی ہے اس طرح کی سیلف میڈیکیشن یعنی خود سے ڈرگ لینا کہی نہ کہی سائیکولوجیکل ڈیپینڈینسی کا کارن بنتا ہے کچھ دوائیوں کے اندر رین فورسمنٹ کی ایبیلیٹی ہوتی ہے مطلب یہاں پیشنٹ میں جو ایفیکٹ دیتے ہیں وہ اس کے اندر دوبارہ استعمال کی اچھا کو بڑھاتے ہیں مطلب کچھ دوائیوں کے اندر رین فورسمنٹ کی ایبیلیٹی ہوتی ہے مطلب یہاں کی وہ پیشنٹ کے اندر اس طرح کی ایفیکٹ دیتے ہیں کی پیشنٹ کو پینز ویک انفورس ڈرگ ہے جتنی زیادہ فاسٹ ایکسن ہوتا ہے اتنی ہی رین فورس ایفیکٹ دوائی دیتی ہے اور سائیکلوجیکل ڈیپینڈنسی اس ڈرگ میں بڑھتی ہے اب ہم فیزیکل ڈیپینڈنس کے بارے میں چرچہ کریں گے دوائیوں کو لگتار لینے پر کی فیزیولوجیکل ایکیولیبریم مینٹین ہوتا رہے دوائی کو لینا بند کرنے پر ویسیس طرح کے ویڈ ٹرال سنڈرم نجر آتے ہیں ان سب باتوں کا سار یہ ہے کہ نروس سسٹم نے دوائیوں کی پریزنس میں نارمل فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیا ہے جسے نیورو ایڈاپٹیشن کہا جاتا ہے فیزیکل ڈیپنڈنس پیدا کرنے والی دوائی ہیں اوپیوئیٹس باربیچرئیٹس اور الکوہل اس کے علاوہ بینجو ڈائجیپین سہیت ادر جو ڈیپریسنٹ اسٹیوملین ڈرگ ہوتی ہیں جیسے ایمفیٹامین کوکین یہ سبھی فیزیکل ڈیپنڈنس سی پریڈیوز کرتی ہیں آگے ڈرگ ایبیوز کے بارے میں بات کریں گے تو ڈرگ ایبیوز دوائیوں کو خود سے لینا اتنی ماترہ میں لینا کی وہ میڈیکلی اپروڈ کوانٹیٹی سے زیادہ ہو ڈرگ ایبیوز کہلاتا ہے یہ میڈیکلی اور سوسلی بھی ان ایسیپٹیبل ہوتی ہے دوائیوں پر نربھر ہو جانا اس کا اتدھک اپیوگ کرنا ڈرگ کا پروکیرمنٹ کر اس کے استعمال کو انی کاریوں کے مقابلے میں جیادہ ترجیح دینا ڈرگ ایڈکشن سے باہر آنے کے بعد بھی یا دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے ڈرگ ہیبی چیئیشن کیا ہوتا ہے اس میں کسی دوائی لینے کی ہیبی بن جاتی ہے جو کی ڈرگ ایڈکشن کے مقابلے میں کم انٹینس کی ہوتی ہے اس کی ویدرول میں تھوڑی ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈرگ ہیبی چیئیشن کے ادھارن ہے جیسے چائے کافی کی لت لگ جانا تم باکھو کا استعمال کرنا یا سب ڈرگ ہیبی چیئیشن کے اندر آتے ہیں ایڈوارز ڈرگ رییکشن کی جو اگلی کٹیگری ہے وہ ہے ڈرگ ویدرول رییکشن تو ڈرگ ویدرول رییکشن کو سمجھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کئی بار لمبے شمعے تک دوائیوں کو استعمال کرنے کے بعد جب دوائی کو لینا اچانک بند کر دیتے ہیں تو کچھ ایڈورز پرینام دکھائی دینے لگتے ہیں مطلب جس بیماری کے لیے اسے دیا جا رہا تھا اچانک لینا بند کرنے پر اس بیماری کو اور بری کنڈیشن میں لا دیتی ہے مطلب دوائیوں کا استعمال کرنا ہم نے بند کیا تو جس بیماری کے لیے ہم وہ دوائی لے رہے تھے وہی بیماری دوبارہ ہم واپس آجاتی ہے اور زیادہ برے کنڈیشن میں وہ بیماری نکل کے آتی ہے ہم کچھ اگزامپل سے سمجھتے ہیں جیسے کلونی ڈین نام کی دوائی جو کی جنرلی ہائپر ٹینشن کی دوائی ہے اگر کسی مریج کو اچانک دینا بند کر دیا جائے تو اس سے جو گمبیر ہائپر ٹینشن کی سیچویشن بن سکتی ہے بیچینی اور سیمپیتھٹک اوور ایکٹیویٹی کی سمجھ سے بھی ہونے لگتی ہے دوسرا ادھاران ہے انٹی اپلیٹک دوائیاں مرگی کے روگ میں یوز ہونے دوائی کو اگر اچانک دینا بند کر دیا جائے تو اس سے مرگی کے دوریں ہیں ان کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے مطلب دوائی کو لینے کے پہلے جتنی بار مرگی آتی تھی دوائی دوائی کے رییکشن سے پریگنن مدر کے بھون یا فویٹل میں اب نور میل ٹیز ہو سکتی ہے برگ آسانی سے کم یا ادھک ماطرہ میں پلیسنٹا بیریر کو کر جاتی ہے جو کی ایک ویگ بیریر کی طرح ہوتا ہے بھون پر دوائی وں سے ہونے والے ایفیکٹ پرائی ایر ریور سبل ہوتے ہیں مطلب کی ایک بار دوائی وں سے بھون پر کسی طرح ایفیکٹ ہو گیا تو پھر اس کو ٹھیک کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے سن انیس سو انٹھا ون سے ایک سٹھ کے بیچ ہجاروں ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے ہاتھ اور پیر سامانے نہیں تھے جسے فوکو میلیا کہا جاتا ہے یہ تھیلیڈومائیڈ نامک ڈرگ کے ٹیریٹو جینیسٹی ایفیکٹ کے کاران ہوا تھا مطلب یہ ادھارن ہے ٹیریٹو جینیسٹی کا کہ تھیلیڈومائیڈ نامک دوائی کے کاران فوکو میلیا نامک بیماری ہوئی تھی جس میں بچوں کے ہاتھ اور پیر نہیں تھے اس بیماری کو تھیلیڈومائیڈ ڈیزاسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کنڈیشن نے ایڈوز ڈگ ایفیکٹ پر دھیان آکر صد کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ دوائیاں فویٹس یا بھرون کی کن کن سٹیج پر ایفیکٹ کر سکتی ہے پہلی جو سٹیج ہے وہ ہے فرٹیلائیزیشن ایمپلانٹیشن یہ جو سٹیج ہوتی ہے وہ کونسپشن سے لے ستروے دن تک ہوتی ہے اس کنڈیشن میں اگر دوائی اپنا ایفیکٹ دیتی ہے تو پریگنیسی بھی فیل ہو سکتی ہے اور کئی بار تو یہ بھی نہیں پتا چل پاتا ہے کی پریگنیسی تھی یا نہیں تھی دوسری جو سٹیج ہے وہ ہے اور گینو جینیسیس یہ جو سٹیج ہے وہ جیسٹیشن کے اٹروے سے پنوے دن تک کا ہوتا ہے یہ ایسا پری ایڈ ہے جہاں سب سے زیادہ ڈی فارمٹیز ہونے کے چانس ہوتے ہیں تیسری جو سٹیج ہے وہ ہے گروہ اور دیولپمنٹ یہ سٹیج شروع ہوتی ہے 56 دن کے بعد اس سٹیج میں اگر کوئی دوائی اپنا ایفیکٹ کرتی ہے تو دیولپمنٹ اور فنکشن سے سمبندیت اب نور میلٹیز ہو سکتی ہے جیسے ادھارن کے لیے ACE inhibitors کئی organs جیسے lungs اور kidney میں hypoplasia produce کر سکتے ہیں نون اسٹرویڈل anti inflammatory drug ductus arteriots کو سمیہ سے پہلے ہی بند کر دیتی ہے جبکہ نورملی آپ بچے کے پیدا ہونے کے پارہ سے 24 گھنٹے کے بیچ اور دو سے تین ہفتے کے بعد پرمنٹ بلوک ہو جاتا ہے اس لئے یہاں ضروری ہے کہ pregnant مدر کو ہر طرح کی drug کو avoid کرنا چاہیے اور تب تک نہیں لینا چاہیے جب تک یہاں اتیانت ضروری نہ ہو اگلی جو category ہے وہ ہے mutagenicity and carcinogenicity اس طرح کی reaction میں drug جنرلی drug کا oxidation ہونے پر یہاں reactive intermediate کو produce کرتی ہے جو جین کو effect کر chromosome کے structure میں changes کرتی ہے chromosome میں changes mutation کا کارن بنتا ہے اور یہاں defect پیڑی در پیڑی transfer ہوتے رہتے ہیں اگر یہاں mutation ان factors کے ڈی اے میں ہوتا ہے جو self proliferation growth کے cancer کی tumor کا روپ لے سکتا ہے اگلی جو category ہے drug induced disease جیسا کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ دوائیوں کو لینے پر ہونے والی بیماریوں کو drug induced disease کہتے ہیں example کے لیے جب ہم ایسی drug لیتے ہیں جیسے salicylates وغیرے کی drug لیتے ہیں ہونے لگتے ہیں تو اس طرح سے ہم کہ سکتے ہیں کہ لینے سے پیپٹک cancer کا ہونا ایک طرح کی بیماری کو اتپن کرنا ہے دوسرا example ہے phenothiazine phenothiazine کے اپیوگ کرنے سے پارکنسن نام کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اس طرح یہ سب drug induced کے example ہے تو آج ہم نے adverse drug reaction کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کیا اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے share کرنا چاہیے like کرنا چاہیے تو please subscribe کریے like کریے اور share کریے thank you تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کیا آپ کو واقعی یا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی دوست یا سٹوڈنٹ کے کام آت کتا ہے تو please اس کا link whatsapp facebook اور telegram app پر share کر دیجی thank you very much